بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو رابیز ہیلس این بیوٹی کورنر ویرس کیسے ہیں آپ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے آمین آج کی میری ویڈیو ایک ڈرائیف روٹ کے بارے میں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ حاصل کرسکیں جی تو ویورز کیا گیس کیا کہ کون سا ڈرائیف روٹ ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک کمنٹس بھی ضرور مینشن کریں آج کی ویڈیو پستے کے بارے میں ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پستہ پستے کے درکھ کے بیج ہیں وہ آم طور پر سبس اور قدرے میٹھے ہوتے ہیں انہیں گریدار میوے کہا جاتا ہے لیکن نبتاتی اعتبار سے پستے بیج ہیں لوگ انہیں ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں پستے کے درکھ کا غاز مغربی ایشیا میں ہوا تھا پہلی فصل پیدا کرنے میں ایک درکھ کو دس سے بارہ سال لگتے ہیں خوشک میوہ جات کے مقابلے میں پستے میں کیلوریز اور چلبی کا تناسب کم ہے پستہ فائبر پروٹین وائٹیمنز اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں خون میں گلوپوس کی سطح کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں یہ صحت مند دماغ کی نشنوہ اور مدافعاتی اور اصابی نظام کے افعال کی حمایت کرتے ہیں پستے دل کی بیماریوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتے ہیں خراب کو ریشول کو کم کر سکتے ہیں یہ بلیٹ پریشر کی سطح کو بھی کم کرتے ہیں ان میں خزائی ریشے کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو آسانی سے حضم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں پستے میں کوپر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کھانے کے ذرائع سے جسم میں آئیرن کو جزت کرنے میں مدد دیتا ہے اس سے خون کی کمی جیسے حلاق کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ ہیموگلومن کی تعداد میں اضافہ اور خون کے بہاؤں میں اضافہ ہوتا ہے پستے سوزر سے رمٹنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس میں موجود فیٹی ایسیڈز آنکھوں کی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں پستہ جل سے ڈرائنس کو ختم کرنے میں بھی مددگار ہے صحت مند فیٹی ایسیڈز اس پہلو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ جلد کے لیے اچھا ہے جھریوں کی تشکیل کو روپتا ہے ڈائیبیٹکس کے لیے اچھا ہے بلیڈ شوکر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے جسم کے کسی بھی حصے میں سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہیں اور جسم کو مختلف قسم کے انفیکشن سے بچانے میں مدد کرتی ہیں ایک وقت میں چھے سے بارہ گرام کھانے چاہیے گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے بلگم کو ختم کرتا ہے روگنے پستہ خارش پر لگانا فائدہ مند ہے پستے کا استعمال چینی یا مصری کے ساتھ جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے پندرہ گرام پستہ پندرہ گرام بادام سات گرام چلغوزہ اور سات گرام اخروت یہ تمام مغز پاریک پیس لیں اور نہار مو ایک چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں دماغی طاقت اور حافظہ کے لئے بہترین ہے اس کا زیادہ استعمال پیٹ میں درد کبز اور اس حال کا باعث ہو سکتا ہے اگر زیادہ روستڈ پستہ لیں تو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں سوڈیم کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے اسے اتدال کے ساتھ کھانا چاہیے بلا شبہ اس میں باقی گریدار میموں کے مقابلے میں کیلریز اور چربی کم ہوتی ہے تب بھی یہ وزن بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ